تو انسان جو ہے نا گناہ کرتا ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان کے اللہ سے کبھی نہیں لڑنا ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہے اللہ کے نام سے ہوتی ہیں اللہ کے نام سے چلتی ہیں وہ اللہ ہے بڑی طاقت بڑ چیز ہے کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ ان کی جو پلاننگ تھی ان کے جو مکر فریب چال جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا پرندے بھیجا کیسے پرندے جو تھا ابابیل پرندہ ابابیل پرندہ آج بھی آپ دیکھیں نا تو اس کے پنجوں کی گرفت بڑی مضبوط ہو لیکن اللہ جب مارتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو وہ سپن کہنا ہوتا ہے آش کی دال ہوتی نا چھوٹی چھوٹی دالیں اس کے برابر کن کرتے ہیں اس کے موں کے اندر اور اس کے پنجوں کے اندر اوپر سے وہ چھوڑتے تھے وہ راکٹ کی طرح گرتے تھے اور جہاں وہ گرتے وہ ان بڑے بڑے ہاتھیوں اور انسانوں کو کاٹتے ہوئے نکل جاتے ہیں ربراہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جسم انگلیاں جو ہے نا گرتی تھی ایسی ہو گئی اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے اور اینڈ میں اس کو سخمی حالت میں سنا اور آگے کی علاقوں میں لے کے جاتے ہیں اس کا دل جو ہے نا وہ کٹ کے پھٹ کے باہر آتا ہے اور پھر پھٹ کے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھوسا ہوتا ہے نا بلکل پسا ہوا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکروں کو ایسا ملیا میٹ کر دیا ریزہ ریزہ کر دیا تو یہ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ہم جیسوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ سے کبھی نہیں لڑنا ہوں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کچھ باؤنریز ایسی ہوتی ہیں جو کراس نہیں کر سکتا یہ اللہ کی حدود ہیں تم ان کو کراس کرو گے گناہوں کے اندر بھی بڑے لیبلز ہیں ان مارے جاؤ گے آگئے تو انسان جو ہے نا گناہ کرتا ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان کے دل کی کیفیت انسان کی نا بڑی آجزانہ ہونی چاہتے ہیں اللہ کس دل کو عذاب دیتا ہے پتا ہے جو گناہگار تو ہے لیکن ساتھ میں متقبر بھی ہے دل مطلب وہ گناہگار جو اللہ الاعلان گناہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر کوئی شرم و حیانی ہے جس کو پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا تو اپنا وہ دل رکھیں اصل میں اور اب رہا کہ یہ الفاظ تھے اس دور کے اندر ہیں میں کعبے کی دیوار پر بانگ کے سور سے کھیچوں گا پہ دیواریں ٹوٹ جائیں گے اس کو لگ رہا تھا کہ وہ دیوار ہے جو دیوار کو دیوار کے ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہے وہ جاہل انسان ہے جو ایک بلڈنگ کو بلڈنگ کے ایسپیکٹ سے دیکھتا ہے وہ جاہل انسان ہے جو ایک انسان کو انسان کے ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہے کہ وہ جی انسان ہے وہ ایک ایمیچور وہ بے وکوف انسان ہے چیزوں کو نا قرآن کی نظر سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں وہ قرآن یہ کہتا ہے لوگوں کے جرائم اور جرموں میں سے قرآن میں سے بڑا قرآن یہ ہے یعلمونہ ظاہرم اندر حیات دنیا وہ دنیا کے زندگی کے جو ظاہر ہے نا جو اس کا فیزیکل پرسپیکٹیو اور ایسپیکٹ یہ فیزیلوجیکل ورلڈ کا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے ٹری ڈیمنشنز جو ہیں وہاں ماندل آخرت یوں غافلون لیکن جو آخرت ہے وہ اس سے غافل ہیں تو اللہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے تاریخ میں ہسٹری معاملات کو لے کے کہ تم نے بیونڈ لیمٹس دیکھنا ہے بہائنڈ اکرٹین دیکھنا ہے تم نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے تم نے آخرت کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے انسین کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے جس کو انسان ظاہریت کے ساتھ نہیں پکڑ سکتا ظاہریت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا جس کو انسان سورہ یونس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے نا اگر اللہ تمہیں نقصان میں چھونہ ہے اللہ چاہے اگر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی وہیں انسس کا بخیرین اور اگر اللہ چاہے کہ تمہیں خیر کیا کرے تم اس کے فضل کو دنائے نہیں کر سکتے منع نہیں کر سکتے پہنچے گی جس کو پہنچنا ہے جہاں سے پہنچنا ہے جدہ سے پہنچنا ہے پہنچے گی اپنے بندوں میں سے جس کو جیسے جہاں وہ چاہتا ہے وہ پہنچا رہا تو چیزیں جو ہے اللہ کے نام سے ہوتی ہیں اللہ کے نام سے چلتی ہیں یہ اصول اپنے دل کے اندر راسخ کرنے منفیس کرنے سٹیمپ لگا دیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ہوتا